ہم نے جنگ میں حصہ لیا تو اسرائیل کے ایوان لرز اٹھیں گے اسرائیل نے غزہ پر حملے نہ روکے تو مضاحمتی تنظیم میں خطے کا نقشہ بدل دیں گی ایرانی وزیر خارجہ کی وارننگ کہا سیہونی ریاست اپنے بدترین دور سے گزر رہی ہے اسرائیل امریکہ کے سہارے کھڑا ہے ایک ہفتے کی جنگ نے بتا دیا اسرائیل لڑائی نہیں جیت سکتا ہماس کے رہنما اسماعیل حانیہ کی قطر میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات اسرائیل فلسطین جنگ کی صورتحال پر تبادلے خیال ادھر یو این میں ایران کے نمائندہ مشن نے کہا کہ اسرائیل جنگی جرائم اور نسل کشی فوراں بند کرے اسرائیلی مظالم اور جاریحانہ اقدامات نہ قابل قبول پاکستان نے اسرائیل سے غزہ پر حملے اور محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا وزیر خارجہ کا جمعہ کو فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیاں نکالنے کا اعلان کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے نسل کشی کر رہا ہے حملوں میں معصوم فلسطینی خاتین اور بچے مارے جا رہے ہیں اسرائیل اقام متحدہ کی قراردادو کی پاسداری کرے جلیل عباس جلانی نے مزید کہا کہ نگران وزیراعظم چینی صدر کی دعوت پر چین کا دورہ کر رہے ہیں باہمی تعلقات پر باتشیت کی جائے گی لاہور، کراچی، راولپنڈی، حیدراباد سمیت کئی شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلیاں اسرائیل کے خلاف مظاہر بربریت کی مزمت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت پلیکارز اٹھائے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف ناربازی، امیر جماعت اسلامی اسراج الحق کا کراچی کی ریلی سے خطاب میں اسرائیل کی مزمت کہا فلسطین کے مجاہدین نے مسجد اکسا کے تحفظ کا حق ادا کیا اب ہماری باری ہے ہم کیا کر سکتے ہیں وزیراعظم سے کہوں گا چین نہیں بیت المقدس جانے کا وقت ہے ادھر سابق وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں دنیا یو این کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے اقدام کریں اوائیسی ممالک فوری خوراق اور عدویات کا انتظام کریں مریم نواز کہتی ہیں ہسپٹلز اور نہتی آبادیوں پر حملے کیا جا رہے ہیں فلسطینیوں کے قتل عام پر اسلامی دنیا کے عوام میں شدید غم و غصہ ہے مشرق سے مغرب تک امن پسند عوام فلسطین کے حق میں ہم آواز اسرائیل کے حمایتی ممالک میں بھی عوام فلسطینیوں کے لیے سڑکوں پر آ گئے امریکہ، برطانیہ، آسچلیہ، نیوزلین میں بھی ریلیاں پارس، ملان، زبلین، لاؤس انجلس میں بڑے مظاہرے کیے گئے جاپام نے مسلسل تیشے روز فلسطینی عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی آسچلیہ کے دارہ حکومت سجنی میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا برطانیہ میں انسانوں کا سمندر امد آیا لندن کی فضائیں فلسطین کی آزادی کے ناروں سے گونج اٹھی نیو یارک پلس نے ریلی میں شریک کئی طلبہ کو حراست میں لے لیا کنیدا، شمال افریقہ اور مشرق وستہ کے کئی ممالک میں بھی عوام فلسطین کے حق میں باہر آ گئے پرکیا میں مسلسل تیشے روز مظاہرہ شرکاہ فلسطینی پرچم اٹھا کر نارے بازی کرتے رہے انگلینڈ کو افغانستان کے ہاتھوں شکست افغانستان نے دفاعی چیمپین انگلینڈ کو انتر رنز سے ہرا دیا دو سو پچاسی رنز کے تاقوب میں پوری انگلیش ٹیم دو سو پندرہ رنز پر آؤٹ انگلیش بیٹن لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہیری بروک نے انگلینڈ کی جانب سے سب سے زیادہ چھاسٹ رنز بنائے جانی بیرسٹو دو ڈیویڈ میلان بتیس جوائی روٹ گیارہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے مجیبو رحمان اور راشد خان کی تین تین محمد نبی نے دو وکٹیں حاصل کی افغانستان نے پہلے کھیلتے ہوئے نو وکٹوں پر دو سو چوراسی رنز بنائے رحمان اللہ گرباز اسی رنز بنا کر نمائے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر کل چین کے چار روزہ دورے پر روانہ ہوں گے وزیراعظم سترہ اور اٹھارہ اکتوبر کو بیلٹ اینڈ روڈ فارم میں شرکت کریں گے وزیراعظم دورے کے دوران کئی شعبوں سے متعلق ایم او یوس پر دستخط کریں گے دورے میں گرین انرجی سپیس ٹیکنالوجی زراعت کی شعبوں پر تعاون پر پیش رفت ہوگی ایک شخص ملک دشمنی میں بہت آگے نکل گیا تھا نوامائی کو شہدہ کے مجسموں کو توڑا گیا جنہ ہاؤز کو آگ لگائے گئی شیمن پی ٹی آئی جھوٹے کیس بنا رہا تھا اور قوم کا پیسہ لوک رہا تھا راہرمان نون لیگ حمزہ شہباز کا قصور میں جلسے سے خطاب کہا شیمن پی ٹی آئی نے معیشت کا ستیاناس کر کے کہا کہ اب معیشت سمجھ آئی نوجوان بے روزگار ہیں وزیڈی کے مہنگے بیل گھروں میں قیامت دھاتے ہیں آئی ایم ایف سے معاہدہ بحال نہ ہوتا تو ملک دیوالیا ہو جاتا مزید کہا کہ پاکستان پلستینیوں کی حمایت کرتا ہے اور کرتا رہے گا نون لیگ کو مینارے پاکستان جلسے کی اجازت مل گئے نون لیگ پی ایچے کو اخراجات ادا کرے گی آتشبازی جروس اور ریلیوں پر پابندی ہوگی اداروں اور عدلیہ کے خلاف بات نہیں کی جا سکی گی نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناولہ کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ والا تجربہ نہ ہوتا تو قوم مایوس اور معیشت تباہ نہ ہوتی اکیس اکتوبر سے پاکستان میں سیاست کا رنگ اور محول بدل جائے گا مایوسیوں کے خاتمے اور امید و یقین کے نئے دور کا آغاز ہوگا دوہزار اٹھارہ کی ترقی کا دور واپس آ رہا ہے کارکنو اور عوام میں جو شکروش پڑھتا جا رہا ہے مینارے پاکستان پر نواز صرف کی قیادت میں ایک نئی تاریخ لکھیں گے پشاور میں پولسکا ریئیش میں پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کی گرفتاری کے لیے شاپا پولسکا کہنا ہے کہ اہلگاروں کے پہنچنے پر مراد سعید گھر سے فرار ہو گئے مبیانہ طور پر فرار میں مدد کرنے پر مراد سعید کے برادر نسبتی اور دیگر افتداروں کے خلاف مقدمات درج تلاشی کے دوران مراد سعید کی گاڑی اور کمرے سے کچھ کیزیں برامد ہوئیں مراد سعید انتداد دہشت گردی سمیت دیگر مقدمات میں مطلوب پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں آج بڑی کمی متوقع پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 38 روپے تک کمی کا امکان ذرائع کے مطابق پیٹرول 38 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 20 روپے فی لیٹر سستہ ہونے کا امکان ہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے سمری آج حکومت کو بھجوائی جائے گی ختمی فیصلہ نگران وزیر آزم کی مشاورت سے وزارت خزانہ کرے گی نئی قیمتوں کا اعلان آج رات کیا جائے ہومل کرکیٹرہ محمد رزوان کا میش کی دوران سٹیڈیم میں نماز پڑھنا بھارتیوں سے حضم نہ ہوا بھارتی وکیل نے آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو درخواست چمع کروا دی موقف اپنایا کہ کھلاری کا یہ عمل کرکیٹ خوانین کے خلاف برزی ہے محمد رزوان نے نیڈر لینڈز کے خلاف حیدرباد سٹیڈیم میں ماچ کے دوران نماز ادا کی بھارتی وکیل نے اس سے قبل پاکستانی پریزنٹر زینب عباس کے خلاف کی سرخواست جمع کے بائی قومی ٹیم احمد آباد سے بینگلور پہنچ گئی قومی ٹیم آج رات پریکٹس نہیں کرے گی آرام کرے گی گرین شٹس کو 20 اکتوبر کو ایک اور بڑی ٹیم کا چیلنج درپیش ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ بینگلور کے چنہ سوامی سٹیڈیم میں ہوگا اور بیس اوورز میں ایک وکیٹ پر چار سو ستائس رنز دونوں اپنے کی سنچوریز تین سو پچاس رنز کی شراخت ارچنٹائن اور چلی ویمنٹ ٹیم کے ٹی 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 ماسٹ میں کئی ریکارڈ بن گئے ارچنٹائن کی ٹیم کے چار سو ستائس رنز میں ایک دی چھکا شامل نہیں گیارہ اوورز کے برابر چونسٹ نو بولز کروائی گئے موسیقی